حضرت حرجہ بن صلی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا پھر جب واپس جانے کا وقت آیا تو ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جہاں لوگوں نے ایک پاگل کو زنجیر سے باندھ رکھا تھا ان کے گھر والوں نے ان سے کہا ہم نے سنا ہے تمہارا نبی حیرود بھلائی لے کے آیا ہے کیا تم اس مجنو کا علاج کر سکتے ہو تو انہوں نے سور فاتحہ پڑھنی شروع کر دی بعض روایات میں ہے کہ وہ تین دن تک صبح و شام سور فاتحہ کا اس شخص کے اوپر دم کرتے رہے اور جب بھی وہ سور فاتحہ کا اس شخص کے اوپر دم کرتے تو لعب بھی اس بھوک کے ساتھ ملا لیتے دیکھتے دیکھتے اللہ پاک کے حکم سے تین دن کے اندر اندر وہ شخص مکمل طور پر صحتیاب ہو گیا اس کے گھر والوں نے بطور تحائف کے طور پر سو بکریاں انہیں دیں جب انہوں نے یہ تمام واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے ساتھ کچھ اور بھی پڑھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکریاں قبول ضرور کرو کیونکہ تم نے برحق دم کیا اور لوگ تو ناجائز دم کر کے بھی لوگوں کا مال بٹوڑتے ہیں عزیز دوستو جادو کے ذریعے جب بھی کسی انسان کے دماغ پر قبضہ کیا جاتا ہے تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس میں پریشان حیالی بے تکی باتیں کرنا ٹک ٹکی باندھ کر اور ٹیری نگاہ سے دیکھنا ایک جگہ پر نہ ٹھہرنا کسی حاصل کام کو جاری نہ رکھنا اپنی ظاہری شکل و صورت کا حیال نہ رکھنا غیر آباد جگہوں پر چلے جانا غیر آباد جگہوں پر سو جانا اور اگر جادو بہت پرانا ہو تو وہ شخص مو اٹھا کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس جگہ پر اور کیوں جا رہا ہے جادوگر اس طرح کے جادو کے لیے ایک جن کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے اور وہ جن سب سے پہلے اس شخص کے اندر داخل ہوتا ہے پھر اس کے دماغ پر مورچہ بندی کر لیتا ہے یعنی کہ اس کے دماغ پر قبضہ کر لیتا ہے اور دماغ کے ان حصوں پر شدید دباؤ ڈالتا ہے جو سوچ اور فکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس شخص کو چکر آنا الٹی جیسا محسوس ہونا اور سردرد رہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ عجیب قسم کی آوازیں اس کو سنائی دینا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد انسان پاگل سے پاگلپن کی طرف چلتا جاتا ہے جس شخص کے اوپر اس طرح کے جادو کی علامات موجود ہوں تو آپ نے اس شخص کے اوپر صبح اور شام دم کرنا شروع کرنا ہے اور آپ نے یہ دم اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کی آواز بھی وہ شخص سنے اور جب آپ نے اس شخص کے اوپر پھوک مارنی ہے تو آپ نے وہ لاب والی پھوک مارنی ہے یعنی کہ تھو تھو کرتے ہوئے آپ نے وہ پھوک مارنی ہے دم کرنے کے لیے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں اس میں سات مرتبہ سورہ فاتحہ سات مرتبہ آیت الکرسی سات مرتبہ سورہ بکرا کی آخری دو آیات جو کہ دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی ہے سات سات مرتبہ آخری تین کل جن میں سورہ اخلاص سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں ان تمام کلمات کو آپ نے صبح و شام دو مرتبہ آپ نے اس شخص کے اوپر دم کرنا ہے انشاءاللہ بخکم حدہ تین دن کے اندر اندر اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے صبح و شام ایک مارتہ کے دم جاری رکھنا ہے بعض اوقات ایک ہفتے کے اندر اندر مریض کے پیٹ میں بہت زیادہ درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو الٹی لگنے والی ہیں تو وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کو جادو کھلایا یا پلایا گیا ہے آپ نے اس پہ یہ دم کرنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ بخکم حدہ دو سے تین دن کے اندر اندر اس کو سیاہ یا سرخ رنگ کی الٹی لگ جائے گی اور وہ اس چیز کی دلیل ہوگی کہ اس کا جادو مکمل طور پر ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر بھی آپ نے ایک ماہ تک اس دم کو جاری رکھنا ہے اور جب بھی آپ نے یہ دم کرنا شروع کرنا ہے تو کوشش کریں کہ وہ مریض کبھی بھی اندھیرے میں نہ بیٹھے جہاں تک روشنی میسر ہو اس شخص کو آپ روشنی میں رکھیں کیونکہ جنات اندھیروں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور جب وہ شخص روشنی میں بیٹھے گا تو جنات کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور جب آپ مریض کا علاج کر رہے ہوں تو اس کو تلقین کریں کہ وہ سگرٹ نوشی یا کسی بھی طرح کا نشا گانے سننا یا کسی بھی طرح کی ایسی برائی کے اندر نہ پڑھے یعنی کہ ایک ماہ کے اندر اندر وہ اس طرح کا کوئی بھی کام نہ کرے اور اگر مریض عورت ہے تو اس کا پردے میں رہنا بہت ضروری ہے اور انشاءاللہ بحکم حدا اس دم کی مدد سے اس دم کی فضیلت سے دماغ پہ ہوا وہ جادو مکمل طور پہ ٹوٹ بھی جائے گا اور دوبارہ اس شخص کے اوپر وہ جادو اثر نہیں کرے گا اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اے مالک و ملا اے مالک و ملا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل کے ساتھ اے مالک ہمارے اٹھے ہوئے اے نگنے ہاتھوں کی طرف نہ دیکھ مالک اپنا رحم اور اپنا کرم فرما مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے اللہ اس حال کے اندر جبکہ ان پر ظلم و ستم ہو رہے ہیں اس قدر ان پر مسائب اور علام ہیں اے مالک و ملا اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں کا صدقہ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک جو ان پر مسائب اور علام بارش کی طرح برس رہے ہیں اے مالک تو اپنا حاص فضل اور اپنا کرم فرما ان کی اس آزمائش کو اس امتحان کے اندر ان کو کامیار فرما ان کی اس آزمائش کو دور فرما اے مالک امولا اپنا کرم فرما ان کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ہم گنگار سے اکار جو بھی ہیں تیرے محبوب کی حمدی ہیں تجھے تیرے نبی علیہ السلام کا اس کی محبوبیت کا واسطہ دے کر تجھے دعا مانگتے ہیں اے مالک کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی کی نعمت سے مالا مال فرما اے مالک ملک پاکستان کو اجتحکام اتا فرما ملک پاکستان کی سہادوں کی خیر فرما ملک پاکستان کی سہادوں پر پیرا دینے والے نوجوانوں کو الہ الاعرامین حمد اور حوصلہ اتا فرما ملک پاکستان اور دنیا کی اندر اسلامی ملکت کے تتنے بھی حکمران ہیں اے مالک ان کو شرم و حیاء اتا فرما اے مالک ان کو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا حوصلہ اور حمد اتا فرما اے مالک مولا اسلامی ملکوں کو اکٹھے ہو کر اے مالک مولا کشمیر کی سلامتی کے لیے ہنکھے رادیت کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق اطاف اللہ اللہم ربنا تکبل منا انکا عانت السمیع العریب و تب علینا یا مولانا انکا عانت التباب الرحیب مات سنید قرودرüne بالازم حالات سویر جمners